شکریہ دھنیواد دے سکے اور پربو کی آواز کو بھی ہم سن سکے اور یہ سوبھاگی کی بات ہی ہے کہ پربو ہم سے روز بات چیت کرتا ہے اور ہم پربو کو دھنیواد دیتے کہ پربو نے مجھے بھی یہ سوبھاگی دیا کہ میں ہر دن پربو کے وچن کو باتو اور ساتھی ساتھ آپ کے جیون میں بھی پربو کے انگرے کے لئے دھنیواد کی آپ صبح اٹھ کر کے ہر صبح پربو کے وچن کو سیکھ رہے اور سمجھ رہے آج جس ٹاپک پر میں بات کرنے والا ہوں وہ ٹاپک ہے نو ایکزام نو ریزلٹ جب آپ کے جیون میں پرکشہ نہیں ہے تو آپ کے جیون میں آپ پرناموں کو نہیں دیکھ پائیں گے سو اس سے پہلے ہی کہ آج کے اس ورڈ کو ہم سمجھے اور آج پربو کے وچنوں میں سے ہم لوگ آگے اور بہت ساری چیزوں کو سیکھ آئیے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کرتے اور پربو کے انگرے کو مانگتے کہ پربو مجھے پرچار کرنے میں انگرے دے اور آپ کو آج کے ورڈ کو سمجھنے میں اور اس کے انہوں سے چلنے میں پربو انگرے دے آئیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے پربو عیشو مسیح آج کے صبح میں پربو جی ہم آپ کو دھنے واد دیتے ہیں دھنے واد دیتے ہیں سمائی کے لیے وشیش کر پربو میں پراتنا کرتا ہوں پتا پرمیشور آج آپ کا وچن آپ کے لوگوں تک پہنچانے میں پربو آپ میری مدد کریں اور پربو میں پراتنا کرتا ہوں پربو آج کا ورڈ پربو میری اور سے نہیں مگر آپ کی اور سے ہو آپ کا پویتر آتما اپنے لوگوں سے بات چیت کرنے پائے ہم نہیں جانتے پتا پرمیشور کہ آج کس کی کیا نیڈ ہے مگر ہم ایک بات جانتے ہیں کہ پربو آپ یہوہ ییرے اپائے کرنے والے پرمیشور ہیں اور پربو آپ نے جو ورڈ آج کا رکھا ہوا ہے پتا پرمیشور وہ کئی لوگوں کے لیے ایک اپائے کے جیسے بن جائے گا پتا پرمیشور کئی لوگ جن کے جیون میں ایسے پرشن ہے اور اس کا اتر وہ ڈھونڈ رہے پربو آج کا ورڈ یہوہ ییرے بن کر ان کے جیون میں اپائے کو لے کر آئے گا میں پربو ہر ایک باتوں کے لیے دھنے واد دیتا ہوں آج کے ورڈ کو شیئر کرنے میں اور سمجھنے میں پربو ہماری مدد کریں پویتر آتما میں اپنے سمپورن جیون اور جیپ پر اور اپنے سوچ پر آپ کے کنٹرول کو مانگ لیتا ہوں آپ لوگوں سے بات چیت کریں یہ شکہ سامرتی نام میں مانگ لیتے ہیں آمین آمین سو پربو کو دھنے واد دیتے ہیں پھر سے آج کے صبح کے لیے آج جس ٹاپک پر ہم لوگ منن کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک ہے نو ایکزام اور نو ریزلٹ اور اس سے پہلے ہی کہ آج کے ورڈ کو میں آپ کے ساتھ باتو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سکرین پر یہ ایک آپشن ہوتا ہے جسے شیئر کا آپشن آج کے لائیو کو آپ شیئر کریں جسے کہ پرمیشور کا وچن وہ باقی لوگوں سے بھی بات چیت کر سکے نو ایکزام نو ریزلٹ یدھی پرکشہ نہیں ہے تو پرینام نہیں ہے اور یدھی پرینام نہیں ہے تو انت ہی نہیں ہے اور جب ہم اس وشے میں بات کرتے ہیں ایکزام کے وشے میں ایکزام ہر سمیں ہر ایک ویکتی کے جیون میں ایک پرکار کے اس بھائے کو لے کر آتا ہے کہ ہمیں ایکزام دینا ہے ہمیں پیپر دینا ہے ہمیں پرکشہ دینا ہے اور مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب کبھی بھی ہم ہم جب چھوٹے تھے اور جب کبھی بھی ایکزام ساتے تھے ایکزام آتے سمیں ہم بہت ڈرے ہوئے رہتے تھے بہت ڈر لگتا تھا اس کا ریزن بھی یہ تھا کہ پرپیر نہیں ہوتے تھے یا تیار نہیں ہوتے تھے یا اتنا پڑا نہیں ہوتا تھا مگر ایکزام جو ہے یا پیپر جو ہے یا پرکشہ جو ہے وہ ہر سمیں منشہ کے جیون میں ایک ڈر اور ایک بھائے کو لے کر آتی ہے کہ ایکزام آنے والے ہیں ایکزام سٹارٹ ہونے والے ہیں اور جب بھی ایکزام سٹارٹ ہونے والے ہوتے ہیں اس سمیں پرپریشن جو ہے وہ تگلی کرنی پڑتی ہے اور جب آپ preparation تگڑی کرتے ہیں اور پھر آپ exam کو phase کرتے ہیں تب کئی جا کر آپ اپنے جیون میں کیونکہ آپ نے exam کو phase کیا ہے آپ اپنے جیون میں اس result کو دیکھ پاتے ہیں سو جب کبھی بھی اسے میں ایسے بہت آسان بنا کر آپ سے کہنا چاہتا ہوں جب کبھی بھی آپ اپنے جیون میں results کو دیکھنا چاہتے ہیں کسی بھی شیطر میں میں صرف وہ result کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ایک mark sheet پر آپ کو ملتا ہے مگر ہم بات کرتے ہیں نورملی کہ مجھے اس کام میں result نہیں مل رہا ہے مجھے اس کاریہ میں result نہیں مل رہا ہے میں یہ کام میں بہت محنت کر رہا ہوں مگر result نہیں مل رہا ہے result کا مطلب یہ ہے وہ جو محنت ہم کر رہے ہیں اس کا پرتیفل ہمیں نہیں مل رہا ہے ہم جو محنت کو ہم جو efforts کو دال رہے ہیں اس کا پرتیفل ہمیں نہیں مل رہا ہے سو جب کبھی بھی ہم results دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں exams کو phase کرنا ہے اور ید ہی ہم نے ایکزام کو فیس نہیں کیا ہے ہم کبھی بھی ریزلٹ نہیں دیکھ پائیں گے سو ہر ایک وقتی اپنے جیون میں ریزلٹ کو دیکھنا چاہتا ہے مگر وہ کبھی بھی اس ایکزام کو فیس کرنے کا رد ہے اس کے پاس نہیں ہوتا ہے اس کے جیون میں وہ ڈیزائر نہیں ہوتی ہے کہ مجھے ایکزام دینا ہے آج ہم لوگ بائیبل میں سے جینیسز اس کا بائیس بات دیا ہے اور اس کی پندر بھی آئے سے ہم لوگ کچھ باتوں کو پڑھیں گے مگر اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ باتوں کو شیئر کرنا چاہتا ہوں میں جس چاہتا ہوں کہ آپ اس بھومی کا کو سمجھے کہ آپ کے جیون میں پرکشاہوں کا ٹیسٹ کا کتنا محتوہ ہے کتنی امپورٹنس ہے کتنی ضرورت ہے کچھ سمائے پہلے ہمارے چورچ میں ہی بہت سارے ایسے بچے ہیں جو میڈیکل سٹاف ہے اور وہ میڈیکل سٹاف in the sense وہ میڈیکل سٹوڈنٹس ہیں اور وہ ایک پرٹیکولر یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور ان دور میں وہ یونیورسٹی ہے اور کچھ سمسیاؤں کے چلتے ان بچوں نے وہ چار سال سے وہ چار سال سے کالیج کر رہے ہیں بی ایس سی نرسنگ کر رہے ہیں چار سال ہو گئے ہیں اور چار سال ہونے کے باوزود بھی ان کے جو ایکزام سے ابھی ان کے صرف فرسٹ یئر کے ایکزام ہوئے اور جب ان کے چار سال انہوں نے پڑھائی کر لی سو فرسٹ یئر، سیکنڈ یئر، تھرڈ یئر اور فورت یئر چاروں سال کی ان کی پڑھائی ہو گئی ہے ان کے سٹڈیز جو ہے وہ چاروں سال کی ہو گئی ہے کالیج پرپر لگے ان کی ڈیوٹیز پرپر لگی سب کچھ چار سال میں پرپر ہوا مگر پرابلم یہ تھی کہ چار سال سے وہ سٹڈی کر رہے ہیں مگر یونیورسٹی کی پرابلم کے قارن وشوہ بدہلائی کی سمسیہ کے قارن ان کے صرف ایک سال کے ایکزام ہوئے اور کیونکہ ان کے چار سال پڑھائی کے باوزود ان کے ایکزام صرف ایک سال کے ہوئے ہیں اور چار سال کے ریزلٹ ان کے پاس نہیں آئے ہیں کیونکہ انہوں نے چاروں سال کا ایکزام نہیں دیا اور کیونکہ چاروں سال کا ایکزام نہیں دیا تو ریزلٹ نہیں آیا اور ریزلٹ نہیں آیا تو ڈگری نہیں ملی اور کیونکہ ڈگری نہیں ملی ہے اب وہ کہیں پر بھی جوب نہیں کر سکتے چاہے انہوں نے چار سال سے اپنی سٹڈی کیون اپ کر لی ہو دیکھیں اس بات کے آپ محتوے کو سمجھئے میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں ایک سٹوڈنٹ جس نے چار سال سے وہ کسی پرٹیکولر سٹڈی کا دھیان کر رہا ہے اور اس کے چار اگزام ہونا چاہیے تھے چار سال کے ایک اگزام ہونا چاہیے تھے مگر یونیورسٹی کے سمجھ سیاو کے چلتے اس کے چار سال کے اگزام نہیں ہوئے صرف فرسٹ یئر کا اگزام ہوا سیکنڈ یئر تھرڈ یئر اور فورت یئر کا اگزام بچا ہوا ہے سو سیکنڈ یئر تھرڈ یئر اور فورت یئر کا اگزام بچا ہوا ہے اس کا مطلب اب اس کا ریزلٹ نہیں آیا ہے اگزام نہیں ہوا تو ریزلٹ نہیں آئے گا اور کیونکہ ریزلٹ نہیں آیا ہے اب انہیں مارکشٹ یا پھر انہیں جو سرٹفیکٹ ملتا ہے ان کے ڈگری کا جو سرٹفیکٹ ہے وہ نہیں ملیں گا اور کیونکہ انہیں ڈگری کا سرٹفیکٹ نہیں ملیں گا سو انہیں نرسنگ سٹاف کا یا پھر نرس کا انہیں جو اور ایک ایک سرٹفیکٹ ہوتا ہے وہ نہیں ملیں گا جسے لائسنس کہتے ہیں انہیں وہ لائسنس نہیں ملیں گا اور یادی وہ نہیں ملیں گا سو وہ کئی پر بھی جوب نہیں کر پائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یدی اپنے جیون میں ایک ایک نیکس لیول پر شفٹ ہونا ہے سٹوڈنٹ سے ایک جاب کے سطر پر شفٹ ہونا ہے ان کے لیے بہت ضروری تھا کہ ان کے چاروں سال کے اقزام ہو اور کیونکہ چاروں سال کے اقزام نہیں ہوئے تھے ریزلٹ نہیں ہے تو مارک شرٹ نہیں ہے تو سرٹفیکٹ نہیں ہے تو لایسنس نہیں ہے تو جاب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے وہ ایکزام کتنے امپورٹنٹ تھے ایک بیٹی ہماری کلیسیا میں آتی ہے اسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اس کے صرف ایک سال کے ایکزام ہوئے اور اس کے جب سیکنڈ ایئر کے ایکزام ہونے والے تھے تو اسی سمیچرز کا کچھ پروگرام تھا اور میں نے اسے مزاک میں کہا کہ بیٹا میں پراتنہ کرتا ہوں اور یہ تمہارے جو سیکنڈ ایئر کے ایکزام ہے اس کو تھوڑا سا پوسپون کروا دیتا ہوں ایک مزاک کے طور پر میں نے اسے کہا اس نے مجھ سے کہا کہ پلیز پاسٹر آپ پراتنہ مت کرنا آپ کی پراتنہ جو ہے وہ پربو سن لے گا اور بڑی مشکل سے یہ سیکنڈ ایئر کے ایکزام ہو رہے ہیں پلیز آپ تو پراتنہ کرو میرے سیکنڈ ایئر کا بھی ایکزام ہو جائے میرے تھرڈ ایئر کا بھی ایکزام ہو جائے میرے فورت ایئر کا بھی ایکزام ہو جائے سب ایکزام جلدی ہو جائے اور میں اپنا ریزلٹ پا کر ڈگری پا کر میں اپنے جوب پر لگ جاؤ بس مجھے یہی چاہیے اور میں یہ سوچ رہا تھا اور اس بات کو دیکھ رہا تھا میں نے پہلا سٹوڈنٹ دیکھا ہے جو مجھ سے پراتنہ کروا رہا ہے کہ میرے ایگزامز جلدی ہو جائیں میرے ایگزامز میری لائف میں ایگزام آئیں میری جیون میں ایگزام آئیں اس کا کارن یہ تھا اسے پتا تھا کہ میرے لئے ریزلٹ مارکشٹ ڈپلومہ ڈگری یہ سارے کتنے مائنے رکھتے ہیں اور میں آپ سے آج کی صبح میں وہی کہنا چاہتا ہوں کہ یدی آپ کے جیون میں ایگزامز نہیں ہیں آپ کے جیون میں ریزلٹ نہیں ہیں اور کئی بار ہم چاہتے کہ ہمارے جیون میں کبھی بھی پرکشائے نہ آئیں ہمارے جیون میں کبھی بھی ایگزام نہ آئیں ہمارے جیون میں کوئی ایسی سچویشن نہ آئیں جو ہمارے جیون میں ہمیں پرکھنے کے لئے اور ہمارے جیون میں ہماری پرکشا کے لئے ہو مگر یاد رکھیے گا ہر ایک ویکتی جو پربو میں پایا جاتا ہے اس کے جیون میں پربو اسے بینا کسی بھی ٹیسٹ کے آگے نہیں بڑھاتا ہے کیونکہ پربو چاہتا ہے آپ اپنے جیون میں جو کچھ سیکھ رہے آپ جو بھی پربو کے وچن کو لے کر چل رہے ہیں آپ پرکھے جائے آپ جاچے جائے اور پھر اس کے بعد آپ اپنے جیون میں بلندیوں پر اور اچھائیوں پر جائیں آپ میں سے کئی لوگ کو پتا ہوں گا کہ COVID-19 کے قارن دو یا تین سال تک بہت سارے جو ایسے colleges تھے جہاں پر لوگوں کو پرموٹ کیا گیا پرموٹ کرنے کا مطلب یہ ہے انہیں پرموشن دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایکزام نہیں ہوا مگر انہیں پاس کر دیا گیا اور کہا گیا کہ انہیں اگلی کلاس میں اگلے سیمیسٹر میں اگلے سال میں انہیں پرموٹ کر دیا گیا اور جب بھی آپ کو کوئی ایسا ویکتی کوئی ایسے پروفیشن میں دیکھیں گا جو پروپر کام نہیں کر رہا ہے آپ اس سے یہی پوچھیں گے COVID کے سمیے آپ پاس تو نہیں ہوئے تھے COVID کے سمیے کہ آپ پاس ہوئے ڈاکٹر تو نہیں ہے COVID کے سمیے پاس ہوئے انجینئر تو آپ نہیں ہیں اس کا ریزن یہ ہے ان کے کہنے کا تات پر یہ ہے کہ آپ بینا پرکشا دیئے پاس تو نہیں ہو گئے آپ بینا پرکشا دیئے پرموٹ تو نہیں ہو گئے سنیے گا چوڑ دیان سے پرمیشور ہمیں کبھی بھی ایسے پرموٹ نہیں کرتا ہے پرمیشور کبھی بھی ہمیں اس طریقے سے پرموٹ نہیں کرتا ہے جب پربو ہمیں پرموٹ کرتا ہے آگے بڑھاتا ہے پربو ہمیں سکھاتے ہوئے اور پراپر طریقے سے آگے بڑھاتا ہے آپ کو بتائیں جب آپ بائبل میں پڑھیں گے بائبل میں آپ کسی بھی even آپ ہمارے سب سے زیادہ جن کے وشے میں فیت کے لیے بات کی جاتی ہے ابراہم کے وشے میں جب آپ بات کریں گے آپ کو پتا چلیں گا ابراہم جنہیں وشواس کا پتا کہا گیا جب آپ ابراہم کے جیون کو دیکھیں گے آپ کو ایک بات پتا چلیں گی ابراہم جو ہے وہ بار بار جاتے گئے پرکے گئے ابراہم بار بار جاتے گئے پرکے گئے اور اس کے بعد انہیں پرمیشور نے آگے بڑھایا جاتے گئے پرکے گئے پھر پرمیشور نے انہیں آگے بڑھائے اس کا کارن کیا تھا پتہ ہے پرمیشور اس سے پہلے کہ آپ کو آگے بڑھائے پرمیشور آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ان پرکشاہوں کے سیزن میں سے لے کر چلیں گا ہالیلویا میں نے جتنا پربو کو جانا میں نے جتنا پربو کو ان بیتے ورشوں میں جب سے میں نے 2003 سے پربو کو گرہنڈ کیا میں بچپن سے کرشن ہوں مگر 2003 میں میں نے پربو کو گرہنڈ کیا اور تب سے میرا یہ personal انوبہو یہ رہا کہ پربو میرے جیون میں راتو رات کوئی بھی چمتکار نہیں کرتا پربو میرے جیون میں راتو رات مجھے انتی نہیں دیتا پربو میرے جیون میں راتو رات کوئی بڑا چمتکار نہیں کرتا ہے پربو مجھے سکھاتا ہے پرکتا ہے جاشتا ہے ٹрейن کرتا ہے اور اس کے بعد مجھے آگے بڑھاتا ہے اس بات کو جانتے ہوئے کہ پربو مجھے ہر سمیں بڑھا کر رکھنا چاہتا ہے پربو مجھے ہر سمیں انتی میں لے کر چلنا چاہتا ہے پربو چاہتا ہے کہ میں اپنے جیون میں ستھر رہو اور بڑھتا رہو آپ کو پتا ہے بائبل میں جب آپ ابراہم کے بارے میں پڑھتے ہیں آپ کو پتا چلیں گا کہ ابراہم جو ہے وہ اس کے جیون کے first day سے ہی جب پربو نے اسے بھولایا وہ تب سے ہی جاچا گیا imagine کریے کہ پرمیشور ابراہم کو بول رہا ہے کہ تو یہی پر اپنے گھر پر رہ اپنے پاپا ممی کے پاس رہ کٹمبیوں کو چھوڑنا نہیں رشتداروں کو چھوڑنا نہیں میں تجھے یہی پر بلیس کروں گا یہی پر ساری چیزیں دوں گا نہیں بائبل کہتی ہے سب سے پہلی بات جو پرمیشور نے اس کے ساتھ کری ابراہم کے ساتھ کری ابراہم سے کہا اپنا دیش اپنے لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس اسطان پر جا جو میں تجھے دینے والا ہوں اور جبکہ جو اسطان پر پربو نے اسے بھیجا تھا وہاں پر نہ اس کے اس کے رہنے کے لیے یا مجھے ایسا کہنے دیجئے وہاں پر سب کچھ سیٹل نہیں تھا وہاں پر سب کچھ سیٹل نہیں تھا میں آپ سے کیا کہنے کی کوشش کر رہو پتا ہے جب پرمیشور نے ابراہم کو بھلایا پرمیشور نے راتو رات اس کے جیون کو نہیں بدل دیا راتو رات پرمیشور نے اسے امیر نہیں کر دیا مگر پرمیشور اسے لے کر گیا اور وہاں پر جا کر اس نے ان پرشتیتیوں کو انوبھاو کیا اتنا ہی نہیں وہ جب اپنے وشواس میں بہت مضبوط تھا جب اس نے فیت کیا کہ پربو مجھے اس بڑھاپے میں بھی سنتان دیں گا اور پربو نے اسے سنتان دی پربو نے اتنے فیت ہونے کے باوجود بھی آپ کو بتا ہے بائبل کیا کہتی ہے جب اسے اپنا بیٹا ہوا اس بڑھاپے کا بیٹا ہوا ایک لوتا بیٹا ہوا پرمیشور کا وچن اسے کہتا ہے کہ تو جا اور جا کر اس بیٹے کو سیکریفائز کر دے آپ اس بات کو ابراہم کے جیون میں دیکھیں گے وہ ٹائم پر جا 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 رہا ہے وہ سمیہ سمیہ پر پرکھا جا رہا ہے اس کی پراتھنائیں ایک دن میں آنسر نہیں ہو رہی ہے اس کی پراتھناؤں کا اتر سنگل ڈے میں نہیں مل رہا ہے آپ کو پتائے اگر آپ میں سے میں کسی کو کہوں کہ آپ تو آپ تو فادر آف فیت ہے آپ تو وشواس کے پتا کے جیسے ہیں کچھ لوگوں کو لگیں گا میں اگر کسی کو کہوں کہ یہ فادر آف فیت ہے یا وشواس کے پتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وشواس کرتے ہیں اتر ملتا ہے یہ وشواس کرتے ہیں یہ اتر ملتا ہے نہیں فیت کے ہیروز کا مطلب ہے فادر آف فیت کا مطلب یہ ہے انہوں نے آج وشواس کیا اور ان کی پراتھناؤں کا اتر لگنے کے لئے سالوں لگ گئے مگر انہوں نے فیتھ کرنا نہیں چھوڑا اسے کہیں گے کہ وہ فیتھ میں ہیرو ہیں کتنا لوگ میرے ساتھ ہیں آپ میں سے کچھ لوگوں کو فیتھ کے ہیرو کی پریبھاشا کیا لگیں گی پتہ ہیں کہ انہوں نے آج رات میں فیتھ کیا اور پرابو نے دوسرے صبح ان کا اُتخر دی دیا انہوں نے ایک گھنٹے پہلے فیتھ کیا اور پرابو نے اُتر دی دیا مگر سنیے گا فیتھ کے ہیرو ابرہام کیسے بنے پتہ ہے پتہ ہے فیت کے ہیرو ابراہم کیسے بنے آپ کو پتا ہے انہوں نے فیت کیا فیت کا مطلب یہ ہے پرابو نے ان سے وعدہ کیا مگر وہ سالوں تک ویٹ کرتے رہے اور اسے کہتے ہیں فیت کا ہیرو زیادہ فیت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری پراتھنا اتنی پاورفل ہو جس سے کہ میں آج پراتھنا کروں اور کل اتر مل جائے مگر فیت کا مطلب یہ ہے پرابو نے بس کہہ دیا اور میں سالوں سال پربو کے ایک شبد پر ٹکا ہوا ہوں لگا ہوا ہوں بیلیو کر رہا ہوں وشواس کر رہا ہوں میں ویٹ کر رہا ہوں کہ یہ دی پرابو نیکہ ہے پرابو پورا کرے گا ابراہم یوں ہی فادر آف فیت نہیں بنے وشواس کے پتہ نہیں بنے کیونکہ ان کے جیون میں انہوں نے لمبے سمیہ تک پرمیشور کے ایک وچن پر بیلیو کیا that's why he was called a father of faith آپ میں سے کتنے لوگ آج کی اس ورڈ کو سمجھیں گے مجھے نہیں پتا ہے میں پھر سے اس سے repeat کر رہا ہوں اگر آپ وشواس میں جائنڈ بننا چاہتے ہیں اگر آپ فیت میں جائنڈ بننا چاہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا فیت ایسا ہو کہ آج آپ پراتنا کرے اور کل ہو جائے مگر فیت میں جائنڈ بننے کے لیے فیت میں تگڑے بننے کے لیے اس کا مطلب یہ ہے آپ نے آج پرابو کی آواز سنیے اور پرابو کہہ رہا میں تیری لیے یہ کروں گا مگر وہ ہونے میں سالوں لگ گئے still you are not losing your faith still you have trust on the Lord still you are believing still you are trusting still you have faith God will do it doesn't matter what situation I am facing what situation I am going through but I will keep that faith inside of me اگر آپ وہ faith کو لے کر چل رہے ہیں آپ کا faith وہ لمبے سمیہ تک یہ دی ہے اس کا ہی تو مطلب ہوا کہ آپ faith میں جائنڈ بنتے جا رہے ہیں اور یاد رکھیں گا وہ faith میں جائنڈ بننے کے لیے آپ کئی بار اس test اور result test اور result وہ پرکے جانا اور اتر کا ملنا پرکے جانا اور اتر کا ملنا یہ آپ کے جیبن میں ہر سمیہ چلتا رہے گا اگر کوئی مجھ سے کہے پاسٹر آپ پاسٹر بن گئے آپ کے جیبن میں آپ سب کچھ ٹھیک ہوں گا بہتر ہوں گا میں کہوں گا میں بالکل آششت ہوں میں بہت ہی آنند کے ساتھ جی رہا ہوں ساری چیزیں ہیں مگر آپ میں سے کچھ لوگ اگر مجھ سے پوچھیں گے پاسٹر کہ آپ کی پراتنہ ہے ہر ایک پراتنہ ہے آنسر ہو جاتی ہے تورنت آنسر ہو جاتی ہے ایک منٹ میں آنسر ہو جاتی ہے میں ان لوگ اسے کہوں گا جب میری پراتنہوں کے آنسر کی باری آتی ہے پربو مجھے سکھاتے سکھاتے آگے بڑھاتا ہے and I love this way of my father کیونکہ وہ مجھے بگاڑنا نہیں وہ مجھے بنانا چاہتا ہے وہ مجھے بگاڑنا نہیں چاہتا ہے وہ مجھے بنانا چاہتا ہے آپ کے بچے کو آپ بگاڑتے نہیں ہیں اسے جو چاہیے آپ تورنت دے دیتے ہیں آپ اپنے بچے کو جو اسے چاہیے تب دیتے ہیں جب وہ اس وستو کے لئے پریپک ہو جاتا ہے پرمیشور آپ کو یوں ہی ساری چیزیں نہیں دے دیں گا پرمیشور آپ کو ان پریشتیتیوں سے لے کر جائیں گا مگر یہ دی آپ کے جیبن میں ٹیسٹ نہیں ہے آپ ریزلٹس کو نہیں دیکھیں گے مجھے یہ دی ریزلٹس کو دیکھنا ہے what I should pray پربو میں وہ ٹیسٹ میں سے جس سے یہ ریزلٹس ملتے ہیں جس سے پرنام ملتے ہیں پربو وہ ٹیسٹ کے اندر سے ہو کر میں گزر جاؤ اور یہ دی میں اس ٹیسٹ میں سے ہو کر گزر گیا I will see the results in my life I will see the fruits in my life I will see the fruits in my ministry and in my life Hallelujah but are you prepared for the exams but are you ready to face that exam in your life اگر آپ اس کے لئے تیار ہے اگر آپ اس کے لئے ready ہے اس کا مطلب یہ ہے آپ اپنے جیون میں ایک عدبت انگر کو اپنی پریشتیتیوں میں دیکھیں گے Hallelujah Hallelujah آپ بائبل میں جتنے بھی لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے پربو کو جانا جنہوں نے پربو کو بہت گلوزلی دیکھا جب آپ بات کرتے ہیں پاولوس کے بارے میں آپ کو پتا ہے پاولوس سے پربو نے بات کری پاولوس کا انکاؤنٹر کتنا عدبت طریقے سے ہوا جب وہ شاول تھا بائبل کہتی ہے فرمیشور جب وہ گھوڑے پر جا رہا تھا فرمیشور کے لوگوں کو ستانے کے لئے فرمیشور کا انکاؤنٹر اس کے جیون میں ہوا اور یہ شوہ مسیح کہتا ہے کہ تو کیوں مجھے ستاتا ہے powerful انکاؤنٹر اتنا powerful انکاؤنٹر اور جب آپ پاولوس کے جیون کو دیکھیں گے تین دن تک اس کی آنکھیں بند رہی پھر آنکھیں کھولی اور اس کے بعد وہ پربو کا سیوک بنا اب کیا ہونا چاہیے تھا پتا ہے اب یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ ویکتی اپنے جیون میں جو کچھ کریں وہ بہت easily ہو جائے but at the same time جب آپ اس کی مشنری جرنی کو دیکھیں گے جب آپ اس کی سیوکائی کو دیکھیں گے آپ کو پتا چلیں گا وہ مشنری جرنی وہ سیوکائی میں ایسے کئی موقعے آئے جہاں پر پاولوس کی مرتی ہونے والی تھی جہاں پر پاولوس مرنے والا تھا کبھی سمودر کی لہروں میں ڈوب کر مرنے والا تھا اور کبھی مالٹا دویپ میں وہ ساپ کی لپٹ جانے سے مرنے والا تھا مگر وہ مرا نہیں اور ہم میں سے کئی لوگ سوچیں گے یہ تیسٹ کیوں یہ چیلنجز کیوں یہ پرکشائی کیوں یاد رکھیں گا جہاں پیgeh بہتا آپ جد چیزے گے آپ سے آئے jemand و복 نہیںde آپ آپ bought آپ کام کیوں or diploma and if you do not have the degree or diploma you will not promote you will not see the promotion in your life if you want to see the promotion in your life you will have to face the exam then you will have to see the result and you will and then you will get the diploma or degree whatever it is hallelujah but آپ میں سے کتنے لوگ prabhu سے کہتے ہیں prabhu مجھے ان test میں سے اس exam میں سے لے کر چلئے جہاں پر prabhu آپ مجھے build کرتے ہیں جہاں پر آپ مجھے تیار کرتے ہیں آپ میں سے کئی لوگوں کی پراتنہ ہوں گی prabhu میرے جیبن میں کبھی بھی میرے جیبن میں کبھی بھی پربhu exam نہیں آئے بس result آنا چاہیے کبھی بھی exam نہیں آنا چاہیے مگر result آنا چاہیے so میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ وہ doctor بن جائیں گے آپ وہ engineer بن جائیں گے آپ وہ وکیل بن جائیں گے جو بینا exam کے بینا practice کے promote کیے گئے ہیں اور جب کام کرنے کی باری آئیں گی آپ کو کچھ بھی نہیں آئیں گا hallelujah hallelujah میں نے جیسے example دیا covid کے سمیں کئی لوگوں کو صرف promote کر دیا گیا without exams اور یعنی without exams وہ promote کیے گئے ہیں انہوں نے کوئی study نہیں کری hallelujah imagine کریے ایک MBBS پڑھنے والا ویکتی یا ایک lock up یا جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی study کرنے والا ویکتی ہو وہ lockdown میں کیا کر رہا تھا وہ recipe ڈونڈ رہا تھا اور گھر پر کھانا بنا رہا تھا اور same time پر شاید اس نے اگر پڑھائی نہیں کری ہوں گی پڑھائی کری ہوں گی تو بہت اچھی بات ہے اگر پڑھائی نہیں کری ہوں گی اور اب اسے کسی چیز کو face کرنا ہے کسی operation کو face کرنا ہے how he will work وہ کیسے کام کریں گا پرمیشور آپ کو بنا کر آگے بڑھائیں گا پرمیشور آپ کو بنا کر آگے بڑھائیں گا میں آج تک اپنی زندگی میں ایسے کوئی پاسٹر سے نہیں ملا جس نے مجھ سے کہا کہ میرے جیون میں سب کچھ بہت smooth تھا میری life میں سب کچھ بہت smooth تھا سب کچھ بہت آسانی سے ہو گیا سب کچھ بہت easily ہو گیا اور آج میں بہت بڑی کلیسیا کا پاسٹر ہوں میں ایسے کسی ویکتی سے آج تک نہیں ملا میں ایسے کسی ویکتی سے آج تک نہیں ملا ہالیلویا آپ میں سے کئی لوگ کو لگے گا کہ کچھ پاسٹرز ہوں گے جن کے جیون میں کوئی test نہیں ہوگا کوئی کوئی سمسیہ نہیں ہوگی especially جب آپ پاسٹر جویل آسٹین کے بارے میں بات کریں گے سو کئی لوگ کو لگے گا جویل آسٹین کے لئے کیا کٹھن تھا پاسٹر جویل آسٹین کے لئے کیا کٹھن تھا کہ وہ اپنے جیون میں ایک بڑے پاسٹر من جائے کیونکہ already ان کے پاپا جو تھے وہ پاسٹر تھے اور ان کے پاپا پاسٹر تھے اور انہیں اتنے بڑے لیول پر آنے کے لئے کیا محنت کرنی پڑی ہوں گی آپ کو پتا ہے جب پاسٹر جویل آسٹین کے پاپا پاسٹر جویل آسٹین تھے ان کا چرچ اتنا بڑا چرچ نہیں تھا ضرور ایک اچھا چرچ تھا ایک فیمس چرچ تھا مگر اتنا بڑا چرچ نہیں تھا جتنا کی وہ آج ہے اور جیسے ہی پاسٹر جویل آسٹین کی ڈیتھ ہوئی اور اب یہ پرشنے اٹھنے لگا کہ کون ان کے جگہ پر پاسٹر بنے گا اور تب تک کہ جویل آسٹین جو تھے انہوں نے کبھی پرچار نہیں کیا انہوں نے کبھی بھی منسٹری نہیں ایسے طریقے سے کری جیسے ان کے پاپا کرتے تھے اور وہ ریسپونس بلٹی ان پر آئی مگر سب سے بڑا چیلنج کیا تھا پتا ہے وہاں کی لوگوں کو وہ اسطان جو پاسٹر جون آسٹین کا ان کے نظروں میں تھا اس اسطان پر جویل آسٹین کو بٹھانا ایک بہت کڑا سنگرش تھا جویل آسٹین کے لئے انہیں ایسے پاسٹر ایکسپٹ کرنا مگر جیسے جویل آسٹین نے اس کاریو کو اپنے ہاتھ میں لیا آج لوگوں کا ماننا ہے کہ جو سیفکائی ان کے پتا کی تھی اس سے کئی گنا زیادہ بڑی سیفکائی جو ہے آج جویل آسٹین کر رہے ہیں میں آپ کو ایکزامپل کیوں دے رہا ہوں بتائیں کیونکہ ایسا کوئی ویکتی نہیں ہے جس کے جیون میں ٹیسٹ نہیں ہے اگر اس کے جیون میں ٹیسٹ تھا اس لیے وہ اپنے جیون میں ریزلٹ کو دیکھ پایا ہمیں سے کتنے لوگ پراتنہ کرتے کہ پربو ہمارے جیون میں کوئی پرکشہ دو ہی مت پربو ہمارے جیون میں کوئی پرکشہ مت دو ہالیلویہ یدی آپ یہ پراتنہ کرنے والے ہیں تو میں آپ لوگ اسے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کے جیون میں آپ اس ایکزام کو فیسٹ نہیں کریں گے یدی آپ اپنے جیون میں اس ایکزام کو فیسٹ نہیں کریں گے آپ اپنے جیون میں کبھی بھی ریزلٹ کو نہیں دیکھ پائیں گے ہالیلویہ ایک مسیح جیون جو ہے وہ ہر دن ہر سمیں چیلنجز کو فیسٹ کرنے والا اور اس پر overcome کرنے والا جیون ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جیون میں problems آتے جائیں گے آتے جائیں گے نہیں نہیں میں اس بات کو کہہ رہا ہوں وہ مومنٹ جہاں پر آپ کے جیبن میں ایسی کوئی بات آ جائیں گے جہاں پر آپ کو لگے کہ یہ پروبلم ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بڑی آنند کے ساتھ اسے فیس کرنا کیونکہ وہ پروبلم آپ کے جیبن میں آپ کو ایک نئے درجے اور ایک نئے لیول پر لے کر جائیں گے علیلویہ میری جیبن میں ایسی کئی گواہیاں ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں جہاں پر پرمشور کے ہاتھ کو اس سمیں دیکھا جب میں اپنے جیبن میں بہت چیلنجز اور پروبلم کو فیس کر رہا تھا اور جب ان چیلنجز اور پروبلم کو میں نے فیس کیا اس کے بعد کا میرا انوبہ آج یہی ہے کہ میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں بہت دمبیرتہ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ ٹیسٹ آنا وہ ایکزام فیس کرنا وہ پرکشاہ کا فیس کرنا میری جیبن کے لئے کتنا امپورٹنٹ تھا سو ابھی تک ہم نے ہم اس ورڈ پر نہیں آئے ہیں جس میں آپ کو اس بات کو کہنا چاہتا ہوں سنیے گا دیان سے جب آپ جینیسیس چیپٹر ٹوینٹی ٹو پڑھتے ہیں اسے کہہ کر ہم لوگ بس اینڈ کریں گے ٹائم سمائے بھی ہو چکا ہے سو بہت دیان سے سننا جب آپ جینیسیس چیپٹر ٹوینٹی ٹو پڑھتے ہیں اور اس کے پندر بھی آئے سے جب آپ پڑھتے ہیں آپ کو پتا ہے جیسے ہی ابراہم اپنے بیٹے کو مارنے کے لئے چھوڑا اٹھاتا ہے اور مارنے ہی لگتا ہے اور سورگ دوت کی آواز آتی ہے کہ تو اپنے بیٹے کو مت مار اور پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ ہونے کے بعد وہاں پر پرمیشور نے اپائے کر کے رکھا تھا وہاں پر ایک میڈے کو وہاں پر وہ جھاڑیوں سے بندہ ہوا تھا اور آپ کو ساری سٹوری پتا ہے مگر آپ کو پتا ہے کہ پندر بھی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ سب ہونے کے بعد دوسری بار پرمیشور کے دوت نے پھر سے ابراہم سے بات کری آپ کو پتا ہے پندر بھی آیت میں لکھا ہوا ہے پھر یہوہ کے دوت نے دوسری بات سورگ سے ابراہم کو پکار کے کہا یہوہ کی یہ وانی ہے کہ میں اپنی ہی یہ شپت کھاتا ہوں کہ تُو جو تُو نے جو یہ کام کیا ہے کہ اپنے پتر ورن اپنے اکلوتے پتر کو بھی نہیں رکھ چھوڑا اس کارن میں نشچے تجھے آشیز دوں گا اور نشچے تیرے ونش کو آکاش کے تاراگن اور سمدر کے تیر کی بالو کے کنکوں کے سمان انگینت اور بہت ساری آشیشیں آگے لکھی ہوئی ہیں ہالیلویا اس کا مطلب یہ ہے آپ کو بتائیں سورگدوت آ کر سورگدوت نے ضرور سے اس بیٹے کو بچا لیا اپائے کے وشے میں بھی بتایا سب کچھ ہو گیا مگر سورگدوت فر سے آیا اور فر سے آواز دے کر ابراہم کو اور بلیس کرنے لگا پرمیشور سے اور بلیس کرنے لگا ریزن کیا تھا اس نے جو ٹیسٹ دیا تھا وہ بہت بڑا ٹیسٹ تھا اب اسے جو ریزلٹ ملا وہ ریزلٹ بھی بہت بڑا تھا ہالیلویا آپ اپنے جیون میں کیا ٹیسٹ فیس کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا ہے مگر مجھے ایک بات پتا ہے آپ اپنے جیون میں جب ٹیسٹ کو فیس کرتے ہیں آپ مضبوط بنتے ہیں مسیح جیون آگے بڑھنے کا انتی کا اور ہر سمیں جیون جیون جینے کا جیون ہے victory میں رہنے کا جیون ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں نراشا ہے آپ پر کبھی بھی ہاوی نہیں ہونا چاہئے حتاشا ہے آپ پر کبھی بھی ہاوی نہیں ہونا چاہئے آپ نراشاو پر ہاوی ہو جائے آپ حتاشاو پر ہاوی ہو جائے مجھے ایسا کہ میں ہر بار کہتا ہوں کہ جب یشو مسیح اس ناؤں میں تھے اور توفان آگیا تو فان یشو مسیح کے باہر چل رہا تھا یشو مسیح کے اندر نہیں آ پایا ارثات ان کے ردھائے میں اس لیے وہ شیطان توفان کو ڈاٹ پائے چلے توفان کو اس لیے نہیں ڈاٹ پائے کیونکہ جو توفان باہر چل رہا تھا وہ سیم توفان ان کے ردھائے میں آ گیا تھا کوئی توفان کوئی پرکشا ہے کوئی سمسیہ ہے آپ کے اندر نہیں آنی چاہیے آپ ان پر حاوی ہو چاہیے وہ آپ کے باہر ہے ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں ہے وہ آپ کے اندر نہیں آنا چاہیے میں بلیف کرتا ہوں کہ پرمیشور کے آتما نے آپ سے بات چیت کریے آئیے پربو سنوگر مانگے کہ پربو آپ کے سبحچن پر ہم ٹکے رہے پربو آج کے سبح میں پربو میں پراتنا کرتا ہوں جو لوگ پربو آج کے ورٹ کو سن رہے ہیں آپ کا پویتر آتما ان سے بات چیت کرے اور یہ اس بات کو سیکھنے پائے اس بات کو سمجھنے پائے کہ پربو ان کے جیون کے کٹھن پرستی تھی اور کٹھن سمسیاؤں میں بھی ان کے جیون کے ان کٹھن حالاتوں میں بھی اس بات کو جانے کہ اگر یہ کسی ایکزام میں ہے تو ریزلٹ بہتر آنے والا ہے اس ایکزام میں انہیں درنتا سے کھڑے رہنے میں مدد کرے اور یہ ہم اکیلے نہیں کر سکتے اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے اور دھنے واد دیتے کیونکہ آپ بھی جانتے تھے کہ ہم اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے تھے مگر آپ نے اپنا پویتر آتما ہمیں دیا جو ہماری مدد کرتا ہے ان سب سیچویشن کو ہینڈل کرنے اور فیس کرنے میں آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں پویتر آتما اس لئے ہم آپ کو دھنے واد دیتے ہمیں انوگر دیجئے ہم پر دیا کریں کہ پربو ہم ان ساری سیچویشن کو آپ کے وچن کے ساتھ پربو فیس کر سکے پراتناوں کو سننے کے لئے دھنے واد دیتے یشو کے سامرتھی نام میں مانگ لیتے آمین آمین سو میں بلیف کرتا ہوں کہ پرمیشن کے آتما نے آپ میں سے ہر ایک سے بات چیت کری ہے اور میں بلیف کرتا ہوں کہ پرمیشن کا آتما ان دنوں عدبت طریقے سے آپ کی پرستیتیوں میں کام کر رہے ہیں سو ضرور سے جو وچن آپ نے سنا ہے اس کے انسار چلیے بھی مگر ساتھی ساتھ میں آپ کو انکریج کر کر کہنا چاہتا ہوں کہ ضرور سے آپ اس وچن کو کئی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ یہ دی وہ کسی ڈیفکلٹ سیزن میں سے ہو کر گزر رہے ہیں انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ ختم ہو جائیں گے مگر انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ ایک اچھا ریزلٹ ایک اچھا پرینام ایک اچھا سرٹیفکٹ ان کا ویٹ کر رہا ہے پربا آپ سبھی کو بہت بلیس کریں پربا آپ سبھی کو آششت کریں آج کے سیشن کو یہی پر اینڈ کرتے ہیں سبھی کو جائے مسیح کی پریز دی لڑ شلوم